کیجریوال کی زمانت یاچکہ پر فیصلہ سرکشت رکھ لیا گیا ہے کیجریوال کی یاچکہ پر سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ دو دن میں لکھت دلیل پیش کی جائے کیجریوال نے زمانت یاچکہ سپریم کورٹ میں داخل کی تھی جس پر آج سنوائی ہوئی سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ اس پورے معاملے میں سرکشت رکھ لیا ہے ہمچہ دیت نیچ کی بھی زمانت یا ٹکا پر یہ فیصلہ سرکشت disguise بڑی کبار آپ کو بتا رہے ہیں تو سپریم کورٹ میں دلی کے مکمہ منطری روین کے جی والی زمانہ یا ٹکا پر فیصلہ جا سرکشت رکھ لیا گیا � رکھیا ہے بتا دے دلی کے مکمہ منطری اربن کے جی والدھے اپنی زمانت کو لے کر سپریم کورٹ میں یاچکہ دائر کی تھی خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سیوگی نمیت ہمارے ساتھ جڑ گئے نمیت اروند کے دریوال کی زمانت یاچکہ پر سپریم کورٹ میں فیصلہ سرکشت رکھ لیا گیا ہے کیا کچھ جانکاری دیکھیں بلکل لمبی چوڑی بحث کے بعد تقریباً گیارہ بجے اس پورے معاملے پر سنوائی شروع ہوئی تھی اور پانچ گھنٹے کی سنوائی کے بعد اب اس پورے معاملے پر جو اوڈر ہے وہ سپریم کورٹ نے ریزر رکھا ہے دس تاریخ یعنی کی منگلوار کو اب اس پورے معاملے پر سپریم کورٹ اپنا فیصلہ سنوائے گا حالانکہ جب اس وی راجو اپنی طرف سے کنکلوڈ کر رہے تھے اپنی بحث کو کمپلیٹ کر رہے تھے اس دوران دونوں پکشوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہمیں تھوڑا اور وقت چاہیے لیکن اس کے بعد جو سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اب آپ شنیوار یعنی کی دو دن کے بعد جو آپ کے کچھ لکھت چیزیں رہ گئی ہیں ان کو آپ سبمٹ کر سکتے ہیں یعنی کی دو دن کا وقت جو ہے وہ ابھی بھی دونوں پکشوں کو دیا گیا ہے کہ اگر آپ کی دلیلوں میں کچھ ایسی چیزیں رہ گئی ہیں جو آپ سپریم کورٹ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں اس کے لئے شنیوار تک کا وقت دیا گیا ہے یعنی کہ شنیوار تک دونوں ہی پکش جو ہیں وہ لکھت میں اپنی اور جو باتیں ان کی رہ گئی ہیں جو ان کا پکش رہ گیا ہے اس کو سبمیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر منگلوار کو پورے معاملے پر سپریم کورٹ اپنا فیصلہ سنائے گا کیونکہ اس سے پہلے ہم نے منیس سی سودیا کے معاملے پر بھی دیکھا تھا کہ جب باقی لوگوں کو کچھ دن کا سمیہ دیا گیا تھا دونوں پکشوں کو کہ آپ اپنی لکھت میں جو باتیں رہ گئے ہیں ان کو سبمیٹ کر سکتے ہیں تو ابھی شنیوار تک دونوں پکش جو ہیں وہ جو ان کی کچھ دلیلیں رہ گئی ہیں ان کو سبمیٹ کریں گے سپریم کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ منگلواریانی کے دس تاریخ کو اس پورے معاملے پر جو آج اوڈر ریزر رکھا گیا ہے اس اوڈر کو سپریم کورٹ سنائے گا بلکل نمیت اور جس طریقے سے ہم لگتار دیکھ رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی کئی بار الگ الگ طریقے کی دلیلیں دونوں ہی پکشوں کی طرف سے رکھی گئی ہیں جہاں ارون کیجریوال کے وکیل اگر ابھی شیک منو سنگوی کی بات کرے تو انہوں نے صاف طور پر یہ کہا کہ اس پورے پرکرن کو پریوجت دھنگ سے یہاں پر پرستط کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے لگتار دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک کے بعد ایک یہاں پر تتیا الگ الگ طریقے سے پیش کیا جا ر رہے ہیں تو اس معنی میں انہوں نے زمانت کی مانگ یہاں پر کی اور دوسری طرف اگر سی بی آئی کی بات کریں تو سی بی آئی نے صاف طور پر یہ دلیل اپنی بار بار رکھی ہے کہ ارون کیجریوال جو ہے وہ منپلیٹ کر سکتے ہیں ثبوتوں کو یا پھر انفلوئنس کر سکتے ہیں گواہوں کو اور اسی وجہ سے انہیں زمانت نہیں ملنی چاہیے لیکن اب تک کی جو سنوائی ہوئی ہے اس میں دیکھیں بلکل نشی طور پر دونوں پر ہاں جی بولیے بولیے دیکھیں دو چیزیں ہیں پہ ساہل پہلا یہ کہ جو ابشیک منو سنگھ بھی اپنا ترخ رکھ رکھتے اس میں سیدھے طور پر دو باتیں انہوں نے بڑی کہی پہلا یہ کہ جب سی بی آئی نے یہ معاملہ درج کیا تھا اس کے دو سال بعد ارون کیجریوال کو گرفتار کیا گیا ہے اور دوسرا یہ کہ ارون کیجریوال کو اس سے پہلے دو اوڈر ریلیز جو ہیں وہ مل چکے یعنی دو بار جمانت ان کو مل چکے ہیں نچلی عدالت نہیں ان کو دو بار جمانت ملی ہے ایسے میں باہر آ باہر آ کر وہ سبوتوں کو نشٹ کر سکتے ہیں یا پھر گواہوں کو مٹا سکتے ہیں اس بات کو پوری طریقے سے سیرے سے خارج کیا ابشیک منو سنگھ بھی نے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایڈی کی طرف سے سپریم کورٹ نے جب زمانت دی تھی ان کو چناؤ پرچار کے لیے اس دوران جب ان کی چناؤ پرچار کا دور ختم ہو گئے تیانے 21 دنوں کے بعد انہوں نے سرینڈر کیا تھا اس دوران جو سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز ان کو ملی تھی جن شرطوں کے ادھار پر زمان ملی تھی وہ شرطیں انہوں نے پوری کی تھی یہی وجہ ہے کہ ابشیک منو سنگھ بھی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اروند کے جیوال ایک ساماجیک وقتی ہیں وہ دلی کے مکھے منتری ہیں ایسے میں ان کے فرار ہونے کے بھی کوئی آشنکہ نہیں ہے نہ ہی وہ گواہ مٹا سکتے ہیں تو آخر انڈر ٹرائل اتنے دنوں تک کسی کو جیل میں پیچھے رکھنے کا کیا مقصد ہے یہ باتیں ابشیک منو سنگھ بھی کی طرف سے کہی گئی ہیں دوسرا پھر اسوی راجوں نے یہ ترک رکھا کہ ابھی جو ہے ار وہ باہر آئے تو پھر وہ گواہوں سے چھیڑ چار کر سکتے ہیں سبوتوں کو مٹا سکتے ہیں دونوں پکشوں کی دلیلے کو دھیان سے سنا ہے سپریم کورٹ نے اور یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آج اوڈر سنانے سے پہلے ایک اور موقع دونوں پکشوں کو دیا ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ نہیں یہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی بھی معاملے پر جلدباجی سے کوئی فیصلہ سنائے کیونکہ سی بی آئی والا یہ معاملہ ہے اور سی بی آئی والے معاملے میں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ منی ہے نائر کو بھی زمانت ملی ہے بی آرس کی نیتا کے قویتہ کو بھی زمانت ملی ہے تو ایسے میں سپریم کورٹ ایک آخری موقع اور دونوں پکشوں کو دیا ہے کہ اگر کچھ دلیلے آپ کی رہ گئی ہیں تو شنیوار تک آپ اس کو سبمنٹ کر سکتے ہیں